با لدہ زمد السلات حضور سیدی و مرشدی حر حال میں دستگیری فرمانے والے قبل عالم اللہ حضرت صاحب دامد برقات احمل قدسیہ حضور سیدی و مرشدی حر حال میں دستگیری فرمانے والے قبل عالم صاحب دادا بارشان دامد برقات احمل قدسیہ معزز علمائی کرام اور سامنے دوکار اللہ کریم کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ زندگی کی ان خوبصورت ساتوں میں اپنے آقا کریم روح رحیم علیہ السلام کے ملاد پاک کی محفل میں حاضر ہو کر اللہ کریم اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں یہی ذکر پاک دنیا و آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے سامین محترم یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیتہ ہے کہ ہم جب بھی اپنے آقا کریم روح رحیم علیہ السلام کا اسم پاک سنتے ہیں تو ہم اپنے آنگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں یہ ہمارا عقیتہ ہے اور یہ بات اہل ایمان کے لیے کیونکہ جب ایمان والا اپنے آقا کریم علیہ السلام کے اسم پاک کو سنتا ہے تو جب اپنے محبت کے ساتھ اپنے آنگوٹھوں کو چومتا ہے آنکھوں پر لگاتا ہے اللہ کریم آنکھوں کے نور میں اضافہ فرماتا ہے دل کو ہمٹا کرتا ہے اس لیے بعض وقت لوگ اس پر بات کرتے ہیں اور ہم بھی اس میں پھر تضبزب کا شکار ہو جاتے ہیں ہم بھی سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں یہ بات یاد رکھیں یہ کام کرنا حضور کشم پاک سن کر محبت کے ساتھ اپنے آنگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگانا یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے یہ گناہوں کے لیے بخشش ہے یہ جنت کا راستہ ہے اور جنت میں بلندی درجات کا ذریعہ ہے اور یہ کی میرے آقا کریم علیہ السلام کی محبت کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اس کی سامنے محترم یہ ہمارا عقیدہ ہے اسی حوالہ سے چند گزارشات چند علائے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور یہ بات بھی یاد رکھیں اس کے برعکس کسی کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس کے برعکس کسی کے پاس کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں حضور کی پارگاہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عمل سے اور پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے عمل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں قطب کے حوالہ سے حضرت روح المیان میں حضرت امام اسمائیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات نقل فرمائی اس کے ساتھ ساتھ بہت سر کتابوں میں اور بھی یہ بات منقول ہے اور اس طرح کی روایات وہ المقاصد الحسنہ میں المقاصد الحسنہ میں امام عبد الرحمن صخابی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حضور علیہ السلام کی جب عظمتوں کا ذکر ہوا جب آپ آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکر سمات فرمائے تو آدم علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مولا میں تیرے حبیب علیہ السلام کے جمال کا مشہدہ کرنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں یہ الفاظ علامہ اسمائل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے روح البیان میں نقل فرمائے تو جب آپ نے یہ عرض کیا تو اظہر اللہ اظہر اللہ جمال حبیبہی علیہ السلام فی صفائے زوفرہ ابحامی ہے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے جو موٹھو کے ناخن ہیں ان ناخنوں میں اپنے حبیب علیہ السلام کے جمال کو ظاہر فرمایا اپنے حبیب علیہ السلام کے جمال کو ظاہر فرمایا تو جب آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کو دیکھا تو حدیث پاک میں آتا ہے کب پہلا آدم و زوفرہ ابحامی ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے محبت میں ڈوب کر اپنے اموٹھو کے ناخنوں کو چوم لیا چوم لیا و وادہ آہو علا آئی نئی ہے چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگا لیا جب آنکھوں پہ لگایا تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں فسارا اصلا لزرعیت ہی قیامت تک آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے یہ چیز دلیل بن گئی آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے قیامت تک یہ عمل کرتی رہے گی پھر آپ فرماتے ہیں لم ماخبارہ جبریل و النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جبریل امین نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب آپ کی محبت میں ڈوب کر یہ عمل کیا اسی انداز میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم علیہ السلام نے آپ کی محبت میں ڈوب کر یہ عمل کیا جب عرض کی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبریل سن وہ تو آدم علیہ السلام تھے میں اپنی امت کو بھی یہ بشارت عطا فرماتا ہوں من سامیہ اسمی فی الازان حضور نے فرمایا کہ جو بندہ بھی میرے نام کو سنے گا میرے عشم پاک کو سنے گا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمیہ محبت میں ڈوب کر کب پلا زوفرہ ابحامی ہے وابادہ آلائی نہیں ہے حضور فرماتے ہیں اپنے دونوں انگوٹوں کے ناخنوں کو چومے گا چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگائے گا حضور فرماتے ہیں کہ میں اسے یہ بشارت عطا فرماتا ہوں لم یا میں آبادہ اللہ کریم اس کی آنکھوں کی بینائی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے گا اللہ کریم اللہ کریم اس کی آنکھوں کی بینائی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا کس کی آنکھوں کی بینائی ہو جو میرے آقا کریم علیہ السلام کے عشم پاک کو سنے محبت میں ڈوب کر اپنے موٹھوں کے ناخنوں کو چومے اپنی آنکھوں پہ لگائے اور عرض کرے آقا آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتا ہے سامین مہترم پھر آگے چلیے گھرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ شخص بنی اسرائیل کا شخص ہے لیکن حضور علیہ السلام کا عشم پاک جب دیکھتا ہے چومتا ہے اللہ کریم اسے بھی نوازتا ہے اس بات کو بھی نکل فرمائے روح البیان میں وہ فرماتے کہ فرماتے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا ایک سو سال زندگی پائی گناہوں میں زندگی بسر ہوتی رہی اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا جب وہ دنیا سے گیا فآخذوہو بنی اسرائیل والوں نے اس شخص کو لیا فآلکوہو فی مذبہ لاتین اور اس شخص کو ایک گھتگی کے ٹھیر میں پھینک دیا اس شخص کو لیا اور ایک نامناسب جگہ پہ پھینک دیا کیونکہ ان کی نظروں میں وہ بڑا گناہگار تھا تو اللہ کریم نے فَأَوْحَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی ان اخرجہو وسل علیہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو وہاں سے نکالیں اور اس کی نماز جنادہ ادا فرمائیں وہ اس کو وہاں سے اٹھائیں اور اس کی نماز جنادہ ادا فرمائیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا یہ حکم سنا تو عرض کی کہ مولا انہ بنی اسرائیلا شاہدو انہو اساکا میعت سنا مولا بنی اسرائیلا والے تو یہ گواہی دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ تو سو سال تلینا فرمانی کرتا رہا سو سال زندگی گناہوں میں اس نے بسر کی ہے اور اللہ کریم نے اشارت فرمیا اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرف وحی فرمائی انہو حاکلا اے موسیٰ یہ شخص زندگی گزارتا رہا اس سے گناہ سرزل ہوتے رہے لیکن اے موسیٰ اللہ کل ما ناشرت توراتا جب بھی یہ تورات کھولتا تھا جب بھی یہ بنی اسرائیل کے شخص کی بات ہو رہی ہے کل ما ناشرت توراتا جب بھی یہ تورات کو کھولتا تھا وَنَّازَرَا الْاِلَىٰ اسْمِ حَبِیبِ علیہ السلام و السلام اور یہ تورات میں جب میرے حبیب علیہ السلام کے نام کو دیکھتا جب میرے حبیب علیہ السلام کے اسم پاک پہ اس کی نظر پڑتی تو یہ کیا کرتا کب پالہو میرے حبیب علیہ السلام کے اسم پاک کو چوم لیتا اَقَبَّلَهُ وَبَادَعَهُ عَلَىٰ آئی نئی ہے اور اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتا اے موسیٰ فَشَكَرْتُو لَهُ ذَالِقَ اس شخص کا یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہو گیا اس شخص کا یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہو گیا اللہ قریب نے اشارت فرمایا وَاقَفَرْتُو لَهُ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور میں نے اس شخص کو جنت پہ داخل فرما دیا یہ مقام ہے بنی اسرائیل کے شخص کا وہ بنی اسرائیل کا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشب پاک کو جب دیکھتا ہے جومتا ہے اپنی آنکھوں پہ لگاتا ہے اللہ قریب حضور علیہ السلام کے عشب پاک کو محبت کے ساتھ جوم کر آنکھوں پہ لگانے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت عطا فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل کے شخص کی باب ہو رہی ہے تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جب حضور علیہ السلام کا غلام اپنے آقا کریم علیہ السلام کا عشب پاک سن کر چومے گا اپنی آنکھوں پہ لگائے گا اس پہ اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی کوئی شخص اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس لئے سامین محترم یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم اپنے آقا کریم علیہ السلام کے عشب پاک کو سنتے ہیں لگاتے ہیں روایات میں ملتا ہے اس بات کو بھی امام اسまでحقی رحمت اللہ علیہ وآلہ علیہ نے رح البیان میں امام سخاوی نے مقاصد الحسنہ میں اس بات کو بھی نکل فرمایا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماؤں ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدع Fazери کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہ ہو آپ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ اذان دیتے ہیں جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اذان میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے شم پاک کو سنا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے جب اپنے آقا کریم علیہ السلام کا نام سنا تو آپ نے محبت کے ساتھ اپنے انگوٹھوں کو چوما اور چوم کر آنکھوں پہ لگایا اور روایات میں آتا ہے کہ جب حرد سیدنا شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے انگوٹھوں کو چوما تو ساری مسجد آپ کی آواز سے گونج جاتی ہے آپ نے جب چوما تو آپ نے یہ آواز پیدا ہوتی ہے روایات میں آتا ہے کہ شیٹی کی آواز بلد ہوتی ہے اس محبت کے ساتھ آپ نے چوما کہ تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشم پاک لیا جائے تو اس انداز میں اپنے انگوٹھوں کو چوم کر حضور سے محبت کا ادھار کیا جائے جب آپ نے یہ عمل مبارک کیا اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگایا تو سامین محترم میرے آقا کریم علیہ السلام جو اپنے غلام کے دل کی کیفیت سے آگاہ ہیں لیکن حضور علیہ السلام ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرماتے ہیں ادابادان مکمل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ کیا عمل کیا تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا نام پاک میں نے سنا تو یا رسول اللہ میں نے آپ کی محبت میں ڈوب کر آپ کی محبت میں میں نے اپنے گوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگایا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور ارشاد فرماتے ہیں من فالا مثل ما فالا خلیلی حضور فرماتے ہیں کہ جس نے یہ عمل کیا جو میرے اس غلام حضرت شدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کیا حضور علیہ السلام نے شاتھ رہا ہے کہ میں اسے یہ سنت عطا فرماتا ہوں کیا سنت حلت لہو شفاعتی حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئے حضور فرماتے ہیں میں اسے زمانت عطا کرتا ہوں کس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں پاک سنے سن کر اپنے مٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگائے حضور علیہ السلام نے شاتھ فرمایا میں اسے یہ سنت عطا فرماتا ہوں میں اسے یہ سنت عطا فرماتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں میں اسے اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرماؤں گا سنمین محترم یہ میں رہا کہے کریم علیہ السلام نے سنمین محترم اللہ حو اللہ حو اللہ حو看到ono اللہ حو اللہ حو ADA تمام حضرات تشریف رکھیں حضور قبل عالم صحب زادہ والہ شان دامت بدقاظ دہوم القدسیہ تشریف لائے ہم ختم دربارِ علیہ عق facDet آپ کو سمیم قلب سے اپنے آقا کریم علیہ السلام کی اس محفل پاک میں خوش حملیت کہتے ہیں میں اپنی بات کو یہی پہ ہی ختم کرتا ہوں یہ ہمارا عقیدہ ہے جب بھی ہم اپنے آقا کریم علیہ السلام کا عشم پاک سنتے ہیں اپنے گوٹھوں کو چھوٹ کر اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں اس پہ آخری ایک لائن سماد کے لیے اور ایک منت میں ہی نے عزت شاہ صاحب کو لائن پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ یہ جتنی بھی روایات میں نے پیش کی انہی روایات پر تفسرہ کرتے ہوئے علامہ ملہ علیکاری رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کل تو میں یہ کہتا ہوں کہ اذا ثابت رفعوہو الہ صدی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ عمل انگوٹھوں کو چومنا جب حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہو گیا تو وہ فرماتے ہیں اس بات پر عمل کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کونسی بات لے کولی علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب صدی کی اکبر رفی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ ساری امت کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے حرد سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کافی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب بے نہائیتی عدد کے ساتھ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے